اگر میری چینل اے آئی او جو انفو پر نہیں ہو تو سبکرائب کیے بغیر نہیں جاؤ گے آج سے تقریباً ایک سال پہلے میں نے ایک چیز اپنی ویڈیو میں بتائی تھی اور وہ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہی اپ ڈیٹ جو آنے لگی تھی میں نے ایک سال پہلے ہی آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ اگاہ کیا ہوگا جو پرانے سبکرائبر ہیں میرے انہوں نے ویڈیوز میں ضرور دیکھا ہوگا کہ فیس ویریفائی ہوگی ٹویٹر انفرمی ایک کی جگہ سے آپ کو اویلیبل ہوگا یہ سارا کچھ میں نے پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا تھا ٹھیک ہے اب وہی اپ ڈیٹ ہونے لگی ہیں اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں تو میں آج اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اچھا اب نیو سٹوڈنٹس خاص طور پر میری بات سن لیں کہ نیو طلبہ کے اسائیمنٹس آپ کو آن لائن یہاں پر شو ہو جائیں گی اسائیمنٹس یہاں پر ٹھیک ہے جو آٹم ٹونٹی ٹونٹی ون ہے آپ نے اسی کی اسائیمنٹس دیکھ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا اس میں فلال میٹرک ایف اے اور بی اے ان کے طلبہ کیا شیڈیول اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس پر بھی میں ایک سیپٹڈ ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے اب میں ایک چیز آپ کو بتاتے جاؤں کہ اگر تو آپ کا سکس کرائیڈٹ آ رہا ہے تو آپ کی کتنی اسائیمنٹس ہوں گی اگر سکس کرائیڈٹ یا فول کرائیڈٹ کتاب ہے تو اس کی آپ کی چار اسائیمنٹس ہوں گی تقریباً سبی کا میٹرک اور ان کی ڈیٹس یہی ہیں پندرہ چار دوہزار بائی اس تک آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی اسائیمنٹ بھیجنے کی اور پہلی بیس ایک ہے ٹھیک ہے بیس ایک کو آپ کی پہلی اسائیمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے اچھا اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے ٹوٹر انفرمیشن پر کلک کرتے تھے ٹوٹر انفرمیشن ہمارے سامنے آ جاتی تھے رول نمبر لکھتے تھے اور چیک کر لیتے تھے اب ایسا نہیں ہے اب آپ کو سب سے پہلے آپ نے آنلائن ایڈویشن فارم کے لنک پر آنے انرولمنٹ ف فرش ٹوڈنٹ سے اس کا لاغن مل جائے گا انرولمنٹ فار کانٹینو سٹوڈنٹ یہ آپ کا سیم رہے گا اس کو آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ابھی تک ریسیو نہیں ہوا تو مجھے ان بوکس کر سکتے ہو نہیں تو آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہو یا اپنی سبیٹ ایکیوری کر سکتے ہو اس کے اندر اپنا یوزر آئیڈ اور پاسورٹ دو گے یوزر آئیڈ پاسورٹ دینے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا ڈیالوگ باکس آ جائے گا اگر ایسے نہ ہو گوگل کروم استعمال کر رہے ہو بروزر تو اس تھری ڈوٹس پر کلک کر کے ڈیکسٹوپ ویو کو سیلیکٹ کر لوگے تو جیسے ویو ہے اسی طرح آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے ایکڈیمک ریکارڈ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایکڈیمک ریکارڈ یا ایکڈیمک ریکارڈ جو انگلیش والے ہیں وہ بہتر ازام تو جیسے کہ آپ نے یہاں پر کلک کر کے اس کو لاغ ان کر لینا ہے نیکسٹ آپ نے جیسے اسی پر کلک کر ہوگے تو یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی ٹیٹر انفرمیشن شوہوانا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے یہاں پر کرنٹلی تین ٹیٹر کے نام جو ہیں میرے سامنے آ رہی ہیں یہ ان کے کانٹیک نمبر ہیں یہاں پر سٹیڈی سینٹر بلینک ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں پر ہمارے کورس کورڈ شوہو رہے ہیں سیرو فورٹ یہ بھی اس کے کورس کورڈ ہے وہ اور یہ ٹیچرز کے ایڈریس ہیں یعنی کہ اس ٹیم کرنٹلی ٹیچرز کہاں پر ہیں دیچے سے آپ سکرول کر کے اس کو فل ویو کر سکتے ہو نہیں تو ٹیچر سے کانٹیک کر لو ان سے بوچھ لو کہ سر آپ اسی ایڈریس پر ڈاک بجوانی ہے تو آپ نے اسی ایڈریس پر ٹیچر کو ڈاک بجوانی ہے یہ غلطی ہرگز نہیں کرو گے کہ آپ ٹیچر کے گھر جا کے دو چار سو روپے کے پیچھے جو ہے وہ آپ نے یہ ہرگز کام نہیں کرنا اور دوسرا آپ کو اگر ریجسٹری کروا ہوگے انہیں پہلے یہ چیز بتاؤ کہ سر اس میں سٹڈی میٹیریل ہے تو وہ اس کے ریجسٹری کم نہیں کریں گے بنسبت دوسری ریجسٹری کے ٹھیک ہے ریجسٹری کروا ہوگے تو آپ کے پاس ثبوت رہے گا کہ آپ نے آپ نے جو ہے وہ داخلہ بھرا یعنی کہ اسائیمنٹ بھیجی ہے اور ٹیچر اس کے لیے باؤنڈ ہے کہ اس نے آپ کے نمبر کیوں نہیں لگا ہے دوسری چیز یہاں پر اگر جیسی آپ کورس ریجسٹریشن پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کے ان پروگریس لکھے و آ جائیں گے اور یہاں پر یہ سکس کریڈٹ کا مطلب ہے بیٹا یہ سکس یونٹ کا مطلب ہے کہ اس کی چار اسائیمنٹ اس کو بھیجنی ہوں گی یہی جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ ایک دو تین چار یہ چار مشکیں اس کو بھیجنی ہوں گی ٹھیک ہے تو پندرہ اگر کسی کی دو تھری کریڈٹ آر لکھا ہوا آ رہے ہیں جسٹ ایک منٹ دو یہ تھری کریڈٹ لکھا ہوا آ رہے ہیں تو مطلب اس نے دو اسائیمنٹ بھیجنی ہے پہلی اسائیمنٹ اس نے پندرہ دو کو بھیجنی ہے اور دوسری پندرہ چار کو بھیجنی ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کے چار آ رہی ہے تو وہ نینے چار تاریخوں کو آپ نے ایسے بھیجنی ہے اور سم ٹائمز ٹیٹر آلاؤ کر دیتے ہیں اگر آپ چار دفعہ ریجسٹری کروا ہوگے تو وہ پھر پیسے زیادہ لگتے ہیں تو آپ دو کئی بھی کروا سکتے ہو لیکن یونیورسٹی کی طرف سے یہ گائیڈ لینڈ نہیں ہے یونیورسٹی کی طرف سے ہے کہ آپ نے جو جو اسائیمنٹ ہوگی آپ نے اپنی موقعہ تاریخ پر بھیجنی ہے لیکن یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی آسانی کے لیے کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہو تھوڑا سا آپ کو ریلیکسیشن میں بھی ٹیوٹر آلاؤ کر دے ٹھیک ہے تو اپنی ٹیسٹر کا آئیڈرہ اسی طریقے سے آپ دیکھو گے اور میرے چینل ای آی ی انفو کو سبکرائب ضرور کرو گے ساتھ بیل کا ایکن پریس کرنا نہیں بھولو گے آپ جلدی سے آپ لوگوں کی کمنٹس کے جواب میں دیتا ہوں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نیازی صاحب کی کمنٹ ہے اے اے بھائجی بی ایڈ ونپر فائف زیر کے اردو میں بکس کیسے منگوانی ہے پہلی چیز ہے بی ایڈ کی جو اردو میں آپ کو مارکیٹ سے لینے پڑے گی اگر آپ کو پی ڈی ایف میں چاہیے تو کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے ڈھونڈتے ہیں میرا ایڈمیشن سٹیٹس ویریفیڈ آ رہا ہے پرسلڈ آئی دی نہیں ملا کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گی فیصل آپ کے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کلاسز نہیں ہوتی آپ نے آن لائن ہی کرنا ہوتا ہے ریپلائے کر دیں آئی ایم آور سیز پاکست سٹوڈنٹ سواری آور سیز کے لیے ابھی میرے پر زیادہ انفرمیشن نہیں ہے بہتر ہے فیصل آپ مجھے میل کرو تاکہ میں آپ کو پراپر گائیڈ کر سکوں بٹ اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آن لائن سارا کچھ چلتا ہے آپ کو جا کے کلاسز لینی نہیں پڑ دی بی ایڈ آن لائن ایڈویشن بھیجا ہے نٹ وہ کہتے ہیں کہ ریجنل ریجنل ریزرڈ کارڈ اپلوڈ کریں پلیز گائیڈ می پہلی چیز ہے کہ بی ایڈ آن لائن ایڈویشن بھیجا آپ نے ریزرڈ جو ہے بشیر سبا علی آپ نے صحیح اپلوڈ نہیں کیا اسی وجہ سے ایشو ہے بہتر ہے مجھے یہ ایمیل آئیڈی میری لکھی ہوئی آ رہی ہوگی یہاں پر ای آئی او یو آئی این ایف ڈبلو ایڈیری ایڈی میل ڈاٹ کام کمنٹ میں بھی ہے وہاں پہ مجھے میل کرو تاکہ آپ کی ایشو کو سالف کیا جا سکے مہک آپ بہت لیٹ ہو چکے ہو بیٹا سات تاریخ لاس ڈیٹ تھی چھے تاریخ لاس ڈیٹ تھی وہ بھی لیٹ فیز کے ساتھ تو پھر بھی آپ لیٹ ہو چکے ہو تو مجھے فوراں میل کرویا ہے یو یو انفو پر تاکہ میں آپ کا ایشو سالف کرسکوں فرم فیز سیبمنٹ کروانے کی کتنے دن بات کر فرم ہو جاتا ہے عبدالوہاب ویسے دو مہینے ہوتے ہیں لیکن دو مہینے اب آن لائن سسٹم ہے تو وہ کم سے کم ایک مہینہ لگ جاتا ہے سر پاسوارڈ آئیڈی کیسے ڈالا ہے مجھے میل کرو تاکہ میں آپ کو بتا سکوں ویسے ایش ویڈیوز میں میں آرائیڈی بتا چکا ہوں آپ سب کو سر لاس ڈیٹ 6 ستمبر سی اپلائے کر سکتے ہیں لیٹ فیز کے ساتھ مریم ٹرائے کر لو دیکھ لو اگر ہو سکتا ہے میں ویڈیوز بنا بنا کر پک گیا ہوں لیکن آپ لوگ ابھی تک سو رہے ہو تو مجھے سیریسٹی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے آئیکوم کے سٹوڈنٹ ہوں اور میرے سیکنڈ سمسٹر میں لیکن جب تک سیکنڈ سمسٹر میں کلک کرتا ہوں تو ایڈ نیو ریکویسٹ لکھا آتا ہے انرولمنٹ ٹائم نوٹ فاؤنڈ آئیکوم والوں کی بیٹا اپ ڈیٹ گزر چکی ہے آئیکوم کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے موبائل پر باکس شو نہیں ہوتے باکس شہزاد ابھی شہزاد شہ نہیں ہو رہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو یہ پہلے شو ہو رہے تھے اب نہیں ہو رہے مجھے ایمیسی سوشالوجی میں اپلائے کرنا ہے کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہو اپلائے گزر چکی ہے پھر بھی اب دیکھو اگر اپلائے ہوتا ہے ایک سے دو دن ہوں گے آپ کے فیز پیک کرنے کے لیے ہمیں ایڈیوکیشن ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو کب ایڈمیشن جا رہے ہیں ابھی شہزاد صاحب ایڈمیشن اوپن ہے آپ بھیج دیجئے پہلی چیزہ آپ بیٹا لیٹ ہو چکے ہو پھر بھی مجھے میل کرو اے آئیو یو انفو پر تاکہ میں کچھ سنیا کچھ آپ کے لیے کر سکوں میرے ایکڈیمک ریکارڈ میں بک شو ہو رہی ہیں لیکن فرگریس میں میرے ایڈمیشن ہو گیا ہے بکس آ گئی ہیں پلیز ٹیل می سر کارنلی فورس سمیسٹر کے کلیر ہیں اور بی ایڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کا ریزرٹ جب تک گل آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ اپلائی نہیں کرو ٹھیک ہے باقی مجھے میل کر دو آپ سب کو میں میل کا اس لیے کہتا ہوں تاکہ مجھے کچھ ڈاکومنٹس چاہیے کچھ انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے آپ کی اب تک وہ مجھے نہیں ملے گی تو میں آپ کو یہ گائیڈ نہیں کر سکتا ہوں یہاں پر کہ آپ اپلائی کر سکتے ہو کہ نہیں اب زیادہ تر مجھے لوگ یہی کہیں گے کہ سر آپ آن لائن بتائے اب میں آپ لوگوں کو یہی پر کہہ دیتا ہوں کہ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہو بی ایڈ کے لیے بی ایڈ کے لیے لیکن آپ ایف ای کا ریزرٹ کا ویب بیس ڈاؤنلوڈ کر کے بھیجتے ہو تو اور اٹومیٹکلی آپ کا ایڈبیشن کا اوبجیکشن لگے گا بعد میں پرشان ہوگے سو آئی ویل ٹرائی میکنگ ویڈیوز فور یو آن ڈیلی بیسیز بٹی ڈیو ٹو مائی سٹیڈی میں ابھی سٹیڈی بھی کر رہا ہوں تو پھر اسی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز نہیں بنا پا رہا ہوتا ہوں ایکسٹیم نہیں سوری بٹ آج لاسٹ ایٹ آج موسیقی